موسیقی 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 اسلام علیکم کرافٹین توز میں خوش آمدید تو ویورز کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ 3-6 مند بیبی کا سائیڈ بینڈ والا سویٹر اس کی ویڈیو شیئر کی تھی پھر اس کے بعد میں نے اسی کے ساتھ کا یہ ٹراؤزر اس طرح سے بنایا یہ دیکھئے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے یہ بنایا اور اس کے بعد میں نے یہ اس طرح سے بیئر کیاپ بنائی آپ نے ان تمام ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کیا اور جب میں نے یہ کیپ بنائی تو میں نے کہا کہ اب سیٹ کمپلیٹ ہو گیا لیکن میری ایک بڑی پیاری سبسکرائبر ہے جنہوں نے مجھے کومنٹ کر کے کہا کہ اس کے ساتھ کے موزے بنائیں تو موزے تو میں پھر اپنی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی میں نے اس کے ساتھ already سوچ رکھا تھا کہ میں یہ سنیکر شوز بناوں گی تو یہ دیکھئے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یقینا میرے خیال میں آج یہ سویٹر جو سیٹ ہے یہ پورا بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے کتنے خوبصورت سنیکر ہیں تو آج میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس طرح کے بہت سے شوز میں پہلے بھی بنا چکی ہوں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور سیٹ کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی نیچے شیئر کر دوں گی اچھا ان سنیکر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سیملس ہیں یعنی اس کو بنانے کے بعد آپ کو کہیں بھی سلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جیسے ہی یہ بن کر کمپلیٹ ہوں گے تو اس کو کہیں سلائی نہیں کرنا پڑے گا سیملس ہیں بلکل پیچھے سے یہ بننا شروع ہوتے ہیں پھر یہ سول والا پارٹ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ٹو والا پارٹ بنے گا اور پھر یہ اس کا فلاپ والا پارٹ بنے گا اس کے بعد وائٹ کلر سے پھندے اٹھا کے یہ لیسس ڈالنے کے لیے یہ ہول والا پارٹ بنے گا تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سیم مول لی ہے پورا سیٹ جو ہے وہ میں نے بنایا تھا فور ایم ایم نیڈل پر لیکن شوز کے لیے میں لے رہی ہوں تھری ایم ایم نیڈل تو اس کے لیے میں نے لی ہے ریڈ اور وائٹ کلر کی پھول وائٹ کلر کی پھول اس میں لگے گی ٹین گرام اور ریڈ کلر کی پھول لگے گی ٹوٹی گرام میں یہ بن کر تیار ہوں گے تو ان شوز کو بنانے کے لیے میں نے لی ہے بیلے کی ڈبل نٹھول اور اگر آپ کے پاس بیلے برینڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کوئی بھی ڈبل نٹھول لے سکتے ہیں اچھا پورا سیٹ جو میں نے بنایا ہے وہ میں نے فور ایم ایم نیڈل پر بنایا ہے لیکن شوز جو ہے یہ میں بنا رہی ہوں تھری ایم ایم نیڈل پر اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ سیم لیس بنیں گے اور دوسرا سٹریٹ نیڈل پر بنیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سٹریٹھ نیڈل لئی ہے اینے تری ایم ایم نیڈل لئی ہیں ایک نمبر کم نیڈل پر ہم شوز بناتے ہیں اس کی بواں یہ ہوتی ہے کہ چونکہ پہروں میں پہنے سو بہت نلدیل ہو جاتے ہیں تو جب آپ ایک něمبر کم نیڈل پر میڈے گے اس کو آپ چاہے بڑوں کے بنائے то چھوٹوں کے آپ ایک چیadem سے نمبر کم Нیڈل اللیجئے اچھا ابھی رڈ کو میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور وائٹ کلر کی ہول سے میں 23 سٹیچز کاسٹ آن کر لوں گی نیڈل پر دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس اور ایک تیس 23 سٹیچز میں نے نیڈل پر کاسٹ آن کر لیا ہے آپ دیکھیں تو دیکھیں ویورس مجھے سلائیوں کا حساب بھولے نہیں تو میں یہ کاؤنٹر اس طرح سے اپنے انگلی پر ایسے پہن لوں گی تاکہ مجھے یاد رہی کہ میں کونسی سلائی بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے دیکھیں یہ رہ نمبر 1 ہے اور سب سے پہلے ہم بارڈر بنائیں گے تو وائٹ کلر سے ہم بارڈر بنائیں گے 23 سٹیچز 23 پھندے میں نے نیڈل پر کاسٹ آن کیے ہیں اور دیکھیں اس کو فرسٹ رہ ہے کس طرح سے بنائیں گے پہلا پھندہ سلپ کریں گے ایک پھندہ سیدھا اور ایک پھندہ اُلٹا ایک سیدھا اور ایک اُلٹا اسی طرح سے میں پوری روک کو کمپلیٹ کر گوں گی موسیقی اسی طرح سے میں پوری روک کو کمپلیٹ کر بھی ح población وہ اُلٹا لائست ویڈا ہمارا اُلٹا ہائے گا آپ دیکھئے رو نوبر 2 ہے اور اس کو ہم کس طرح سے بنائیں گے پہلا بندہ سلپ کریں گے اور یہ بندہ ہمیں الٹا دکھائی دے رہا ہے تو اس کو ہم الٹا بن لیں گے یہ بندہ سیدھا ہے اس کو سیدھا بن لیں گے تو بیسکلی جو بندہ جیسا دکھائی دے رہا ہے اس کو ویسا ہی بنا لیں گے اور لاسٹ والا بندہ ہمارا سیدھا آئے گا تو دیکھو یہاں بھر ہماری دو روز بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو انہی دو روز کو میں دو بار اور ریپیٹ کروں گی یعنی ٹوٹل چھ روز بناوں گی بارڈر کی دو بن گئی ہیں چار روز بناتی ہوں تو دیکھو یہاں پر ہماری سکس روز بارڈر کی بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور یہاں پر وائٹ وول کا کام بھی ختم ہو گیا ہے تو میں اس کو یہاں پر ایسے کارٹ دوں گی اب دیکھو ہمارے یہ بارڈر بن چکا ہے اور اب ہم نے یہ بنانا ہے سیدھی سیدھی بنائی کرنی ہے تو یہ گارٹر سٹچ میں بنا ہوا ہے اس کا بیک پالا پارٹ اور باقی سارا بوٹ بھی جو ہے وہ گارٹر میں بنا ہوا ہے تو اس کی اب ہم سیدھی سیدھی بنائی کریں گے تو دیکھو ریڈ کلر کا دھگا یہاں پر ہم اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے دیکھو یہ ہماری رو نمبر سیون ہے اور یہاں پر اب ہم نے ریڈ کلر کا دھرڈ جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے دھرڈ کو چینج کر لینا ہے تو جب بھی ہم دھاگا بدلتے ہیں یعنی دوسرا کلر لگاتے ہیں تو پہلا بھندہ بن کر اٹارتے ہیں لیکن اگلی سلائیوں میں ہم یہ کریں گے کہ پہلا بھندہ ہم بنا بنے ہی اٹار لیں گے تو اس پوری روح کو مجھے سیدھا بنانا ہے اور لاسٹ والا بھندہ جو ہے اس کو الٹا بنے گے اس کو ہم نے اُلٹا اس لئے بنائے کہ یہاں پر اس طرح سے چینز بنیں گی اور جس کو ہم نے بعد میں پھر پک کر کے اس کو بننا ہے تو جب میں شوز کا اگلا پارٹ بناؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ دیکھئے رو نمبر ایٹ ہے پہلا بھندہ سلپ کریں گے اور پوری روح کو سیدھا بنیں گے تو بیسیکلی اب ہم نے اس کو سیدھا سیدھا ہی بننا ہے پہلا بھندہ سلپ کریں گے پوری روح کو سیدھا بنیں گے اور لاسٹ والا بھندہ اُلٹا بنیں گے اسی طرح بنتے ہوئے میں بیس لائیاں بناؤں گی دو میں نے بنا لی ہیں اور باقی کی اٹھارہ میں بناتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں آگے ہم نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے اب دیکھئے روز لاسٹ والا سٹچ ہے دھاگر اپنی طرف لاکر اس کو اُلٹا بنیں گے دو میں آگے کی روز بنا کر یعنی 18 روز بناؤں گی ڈوٹل بیس روز بنائیں گے ہم ریڈ کلر سے تو میں آپ کو ملتی ہوں تو دیکھئے مئرز میں نے بیس لائیاں ریڈ کلر کی بھول سے بنا کر کمپلیٹ کر لی ہے ٹوٹل ہماری ٹوٹل ہماری ٹوٹسکس بھول سے بنیں ہے چھبیس لائیاں بنیں ہے چھ بنائی تھی میں نے وائٹ کلر کی پھول سے بارچ باری اور speaks لائیں ابنا بنای ihan یہ میڈی پھول سے ہ pitcher nach ر algo کے rein اگر بناری اسری ریکھئی مپس ڈال عمل Nevada وہ سنسیکھ کoya ایک دیکھئی انسج هصول کو کمرت یاکس pode Phase 10 اب کلر دی وائٹ سنساور را ہے اور اسے دن ایک جن سنگی 배ago اور درمیان میں پاچ پڑھئی آپ جانتا ہے ہی ہے ہیل آرانچ دانتا ہے تو دیکھئے نو بندے سیدھے بن لیں گے پہلا بندہ سلپ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو آپ دیکھئے میڈل میں ہم ہماری جو پانچ بندے ہیں ان میں سے چار بندے بنیں گے ایک دو تین چار اور پانچ بندے کو اگلے بندے کے ساتھ ملا کے یعنی چھتے بندے کے ساتھ ملا کے میں دو کا ایک بنا دوں گے تو یہ ہیل کی گلائی بنیں گی یہاں پر ایک بندہ ایکسٹرا یہاں سے ایک اور بھن لیں گے تو رو نمبر 27 یہاں بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب رو نمبر 28 ہے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے تو دیکھئے ایک بندہ سلپ کریں گے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے دو تین چار پانچ اور چھتے اور ساتھمیں بندے کو ملا کر اس طرح سے دو کا ایک بنا دیں گے ایک بندہ اور بھن لیں گے یہی سے اپنی رو کو پلٹ لیں گے رو نمبر 29 ہے پہلا بندہ سلپ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے بندے بھن لیں گے اور ساتھمیں اور آٹھمیں بندے کو بلا کر بھن لیں گے ایک بندہ اور بھن لیں گے یہی سے نیڈل کو پلٹ لیں گے رو نمبر 30 ہے پہلا بندہ سلپ کریں گے دو تین چار پانچ چھے ساتھ ساتھ اور آٹھمیں اور نویں بندے کو ملا کے بنتے ہوئے دو کا ایک بنائیں گے اور ایک بندہ اور بھن لیں گے رو نمبر 31 ہے پہلا بندہ سلپ کیا دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ اور نو میں اور دس میں بندے کو ملا کے اس طرح سے دو کا ایک بنا دیں گے ایک بندہ اور بھن لیں گے اس سائٹ سے اب دیکھئے رو نمبر 32 ہے ایک بندہ سلپ کریں گے دو دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو نو بندے بھن لیے اور اب دس میں اور گیار میں بندے کو یہاں ملا کے بھن لیں گے اس طرح سے اور ایک بندہ اور بھن لیں گے سیدھا رو نمبر 33 ہے پہلا بندہ سلپ کریں گے تاگر بچھے لے جائیں گے ایک ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اب گیار میں اور بار میں بندے کو ملا کر بنتے ہوئے دو کا ایک بنائیں گے ایک بندہ اور بھن لیں گے یہی سے نیڈل کو پلٹ لیں گے رو نمبر 34 ہے ایک بندہ سلپ کر لیں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اور بار میں اور تین میں بندے کو بندے کو بندے لیں گے ایک بندہ اور بندے لیں گے یہی سے نیڈل کو پلٹ لیں گے تو رو نمبر 35 ہے اب ایک بندہ سلپ کریں گے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور تیرہ اور چودہ بندہ اس کو ہم دھاگہ اپنی درف لاکے الٹا بنیں گے کیونکہ ہم کنارے والا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ الٹا بناتے آ رہے تھے اس لیے ان دو بندوں کا الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک بنائیں گے رو نمبر 36 ہے پہلا بندہ سلپ کریں گے دو دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ پانچ اب یہ جو دو بندے ہیں لاسٹ والے تیرہ اور چودہ اس کو ہم دھاگہ اپنی طرف لاکر الٹا بنائیں گے اس طرح سے دو کا ایک بناتے ہوئے کیونکہ ایچ والا بندہ ہم ہمیشہ الٹا بناتے ہیں اس لیے دو بندوں کا ایک بنائیں گے الٹا بنتے ہوئے تو یہاں پر ہماری رو نمبر 36 بن کر کمپلیٹ ہوگی ہے اور نیڈل پر ہمارے پاس ہیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ اور ایک تیرہ بندے تو دیکھیں ویورز یہاں پر ہمارا ہیل والا پارٹ جو ہے وہ بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ پارٹ ہمارا بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم نے دونوں سائٹ سے یہ بندے پک کرنے ہیں تو گیارہ گیارہ بندے میں پک کروں گی تو دیکھیں یہ ہماری رونگ سائٹ ہے اور پہلا بندہ یہ دیکھیں اس چین میں سے پک کریں گے تو یہ ہمیں چین سی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے تو یہاں سے میں نے گیارہ بندے پک کرنے ہیں تو پہلا بندہ الٹا بنتے ہوئے کیونکہ یہ ہماری رونگ سائٹ ہے تو اس کو ہم الٹا ہی پک کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں دونوں سٹرین میں دونوں چین کے دونوں اس میں سٹرین میں ڈالیں گے نیڈل اور ایک بندہ پک کر لیں گے پھر اسی طرح سے دوسرا بندہ پک کر لیں گے پھر سے ایسی تین پانچ چھ سات آٹ نو اور دس اور ایک بندہ پک کریں گے یہ وائٹ کلر کی چین میں سے یہ دیکھیں اس کے بھی دونوں چین میں اس طرح سے نیڈل ڈالیں گے اور ایک بندہ ایسے پک کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے گیارہ بندہ یہاں سے پک کر لیں گے تو رو نمبر 37 ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے اب ہم نے اس کو سیدھا بنانا ہے لیکن اس کو ہم بیک لوپ میں سے بنائیں گے ان پھندوں کو تاکہ یہ پھندے ان میں گیپ نہ آئے اور یہ کھلے کھلے سے نہ ہوں ٹھیک ہے تو ان کو بیک لوپ میں سے بنیں گے سیدھا بنیں گے ایک دو تین گیارہ پھندے ہم نے بننے ہے جو ہم نے پک کی ہیں صرف ان کو ہی ہم نے اس طرح بیک لوپ میں سے بنانا ہے چار پانچ چھے سات آٹ نو دس اور گیارہ اب دیکھئے جو تیرہ پھندے ہیں ان کو ہم نورملی بنائیں گے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ اور تیرہ آپ دیکھئے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے 11 سٹچز پک کرنے ہیں تو دیکھئے یہاں سے بھی ہم نے 11 سٹچز پک کرنے ہیں تو میں اس کو نیچے رکھ دیتی ہوں اور ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس تو سب سے پہلے اس میں سے ہم ایک بھندہ پک کریں گے تو دونوں سٹرین میں اس طرح سے نیڈل ڈالتے ہوئے ایک بھندہ پک کر لیں گے ایک دو تین چار سات پانچ چھے سات سات آٹ نو دس 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 اور ایک بھندہ اس وائٹ سٹین میں سے پک کریں گے گیارہ تو 11 سٹچز اس طرف بھی ہمارے ہو گئے ہیں رو نمبر 38 ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے اب دیکھئے ان کو بھی ہم نے اس طرح سے بنانا ہے کہ اس کو بیاک لوپ میں سے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ تو گیارہ بھندے جو ہم نے پک کیے تھے ان کو ہم نے بیک لوپ میں سے بنا لیا ہے اب جو پاکی بھندے ہیں ان کو نورمل ہی بنائیں گے بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس پٹھائیس پنتیس تیس اکتیس بتیس تینتیس چونتیس اور پینتیس ماں بھندہ دھاگہ اپنی طرف لاکے الٹا بھل لیں گے تو یہاں سے ہم نے پندے پک کر لیے ہیں اب دیکھیں وہ سرو نمبر 39 ہے اور اس کو ہم کس طرح سے بنائیں گے دیکھیں اب ہم نے یہ والی جو ترچی سی لائن ہے پندے ڈکریز کرتے ہوئے ہم نے یہ بنائی ہے تو دیکھیں پہلا پندہ سلپ کریں گے دو پندوں کا ایک بنائیں گے 39 پندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھویس ستائس اٹھائس انتیس اب تین پندے یہاں پہ رہ گئی ہیں ان دو پندوں کا ایک بنائیں گے اور ایک پندہ یہاں پہ بھی دوسری سائٹ پہ دوسری سائٹ کی سلوپ کے لیے یہاں پہ ڈکریز کر لیں گے لاسٹ ٹچ ہے اس کو الٹا بن لیں گے تو اس رو کے انڈ پر ہمارے پاس تھرٹی سٹیچز رہ گئے ہیں آپ دیکھئے رو نمبر فورٹی ہے اس کو کیسے بنائیں گے پہلا پندہ سلپ کریں گے اور سمپل اس کو سیدھا بن دینا ہے پوری رو تمام پندوں کو سیدھا بن کے لاسٹ والے پندے کو ہم الٹا بن لیں گے ہمارے پندوں کو سیدھا بنائیں گے اب دیکھئے رو نمبر فورٹی ون ہے پھر سے پندہ ڈکریز کرنا ہے پہلا پندہ سلپ کریں گے دو پندوں کا ایک بنائیں گے ایک پندہ ڈکریز ہو جائے گا اب ٹوینٹی سیون سٹیچز درمیان میں سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چوبیس اور ستائیس اب دو پندوں کا ایک بنائیں گے اور لاسٹ والی سٹیچ کو الٹھا پون دیں گے تو اس رو کے اینڈ پر ہمارے پاس تھرٹی وان سٹیچز رہ گئے دو پندے پھر ٹکریز ہو گئے ہیں فورٹی ٹو رو ہے اور پہلا پندہ سلپ کریں گے پوری رو کو سیدھا بنائیں گے اور لاسٹ والا پھندہ الٹھا بنا لیں گے لاسٹ والا پھندہ الٹھا بنا لیا تو دیکھئے ویورز جس طرح سے میں نے یہ دو پندے ڈکریز کی ہیں اسی طرح میں چار بار اور ڈکریز کروں گی میں تب تک ان کو ڈکریز کروں گی جب تک 23 سٹیچز نہیں رہ جائیں گے تو یہ تقریباً ہمارے چھے چھے سٹیچز ڈونہ سائٹ پہ ڈکریز ہوں گے تو میں یہ بناتی ہوں تو دیکھئے ویورز دونوں سائٹ سے میں نے چار چار بار اور ڈکریز کر لیا ہے ٹوٹل چھے بھندے دونوں سائٹ پہ ڈکریز ہوئے ہیں چھے سائٹ پہ چھے سائٹ پہ تو بارہ سٹیچز جو ہیں وہ ڈکریز ہوئے ہیں اور 35 ہمارے پاس پہلے تھے اور 23 اب اس وقت نیڈل پر موجود ہیں اور رو جو ہیں وہ ہمارے پاس 50 روز جو ہیں بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب 51 رو ہے 51 سلائی ہے تو دیکھئے یہاں سے اب ہم نے کوئی بھی ڈکریزنگ نہیں کرنی بلکہ اب اس کو سیدھا سیدھا بنانا ہے تو پہلا پندہ سلپ کریں گے پوری رو کو سیدھا بنائیں گے اور لاسٹ پڑا سٹیچ ہے اس کو الٹا گون لیں گے تو رو نمبر 51 یہاں پر بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب رو نمبر 52 ہے اس کو بھی اسی طرح سے بنائیں گے دیکھیں پہلا پندہ سلپ کریں گے اور پوری رو کو سیدھا بنانا دیں گے تو رائٹ سائیڈ رونگ سائیڈ دونوں طرف سے ہم نے اس کو اسی طرح سے بنانا ہے پہلا پندہ سلپ کریں گے تمام بندوں کو سیدھا بنائیں گے اور لاسٹ والے بندے کو الٹا بناء لیں گے تو دیکھیں پہ ورد 52 رو بھی ہاں پر بننکے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب 50 ونڈ سے لے کے 58 تک جو تمام سلائیاں ہیں وہ ہم اسی طرح سے بنائیں گے میں یہ بناتی ہوں میں نے انہی دو روز کو تین بار اور ریپیٹ کیا ہے چھ روز اور بنائی ہے یعنی 58 روز بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھئے ہم نے بوٹ کا یہ بھلا پارٹ بنانا ہے تو یہاں سے پھر سے ہم نے بھندے ڈکریز کرنے ہیں تو اسی سے پھر یہ ہمارا ٹو کا پارٹ بنیں گا دیکھئے کس طرح سے ہم نے کرنا ہے پہلا بھندہ سلپ کریں گے دونوں سائیڈ پہ ایک ایک پھندہ وہ ڈکریز کرتے جائیں گے دو کا ایک بناتے ہوئے تو دیکھئے دو پھندوں کا ایک اب درمیان میں 17 سٹیچز بن لیں گے دو تین چار پانچ چھے سات ہاٹ نو دس گیارہ پارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اور سترہ اب دو پھندوں کا ایک بنائیں گے اور لاسٹ پہلے پھندے کو اٹھا بن لیں گے رو نمبر فیفٹی نائن بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس نیڈل پر یہاں ایک ٹوئنٹی وان سٹیچز ہیں ٹوئنٹی سری پہلے تھے دو پھندے ڈکریز ہوئے اور ٹوئنٹی وان سٹیچز ہو گئے اب دیکھئے رو نمبر سکسٹی ہے پہلا پھندہ سلپ کریں گے اور پوریروں کو سیدھا بنیں گے اور لاسٹ پہلے سٹیچ کو اٹھا بن لیں گے رو نمبر سکسٹی وان پہلا پھندہ سلپ کریں گے دو پھندوں کا ایک بنائیں گے اور درمیان میں اب ہم پندرہ پھندے بنیں گے ایک دو، تین، چار، پانچ، چھ ساپ، آٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چھوٹہ اور پندرہ اور دو پھندوں کا ایک بنائیں گے لاسٹ پہلا سٹیچ ہے سپولٹہ پھن لیں گے رونگ سائٹ کی رو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے بنائی ہے تو دو پھندے میں نے ڈکریز کر لیا ہے پانچ بار اور ڈکریز کریں گے تو میں نے پانچ بار اور ڈکریز کر لیا ہے یعنی ٹوٹل سات بار اور چودہ پھندے ہمارے ڈکریز ہو گئے ہیں یہاں تک نو پھندے یہاں پہ رہ گئے ہیں نیڈل پہ دو چار چھ آٹھ اور ایک نو اب رون نمبر سیونٹی تھری ہے اور اس میں جو ہے ہم نے پھندوں کو پک کرنا ہے ٹو بنانے کے لیے یہ جو ٹو والا پارٹ بنا ہوا ہے اس میں اب ہم یہاں سے پھندے پک کرنا شروع کریں گے دیکھئے پہلا پھندہ سلپ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور ایک بھندہ یہاں سے ایسے پک کر لیں گے دونوں اس میں دونوں لپس میں نیڈل ڈال کے اس طرح سے ایک بھندہ پک کر لیں گے رو نمبر سیونٹی فور ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور اس سائیڈ سے بھی اب ایک بھندہ پک کر لیں گے تو دیکھیں اس والے لپ سے اس والے لپ میں نہیں کیونکہ یہ تو ہم نے بنا ہے اس والے لپ میں اس طرح سے نیڈل ڈالیں گے اور اس کو پک کر لیں گے دھاگا پہلے اپنی طرف لے آئیں گے اور اس کو اس طرح سے پک کر لیں گے رو نمبر سیونٹی فائیو ہے پہلا بھندہ سلپ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور ایک بھندہ یہاں سے پک کریں گے گیارہ رو نمبر سیونٹی سکس ہے پہلا بھندہ سلپ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بھندہ سات تیرہ ایک بھندہ پک کریں گے یہاں سے چودہ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بھارہ قبض کریں گے دو تین چار پانچ چہ سات آٹھ نو دیکھ روز جب ہمارے پاندہ بھندی یہاں پر بن جائیں گے اب ہم نے اس کو سیدھا سیدھا بنانا ہے یعنی یہاں پر ہم 15 بھندی منٹین رکھیں گے اسی سے ہمارا یہ پانچ چھ سات آٹھ بند ہے دیکھ رو نمبر سیونٹی نائن ہے بہت امپورٹنٹ رو ہے آپ نے اس کو miss نہیں کرنا آپ نے اس کو skip نہیں کرنا پہلا بندہ slip کریں گے دو بندوں کا ایک بنائیں گے دس بندے سیتھے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس دو بندے ان پہ رہ گئے ہیں ان دو بندوں کا ایک بنائیں گے اور ایک بندہ یہاں سے ایسے پک کریں گے رو نمبر 70 رو نمبر 80 ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور یہاں سے ایک بندہ پک کر لیں گے پندرہ تو یہاں پر پندرہ کے پندرہ بندے ہی ہمارے دوبارہ ہو گئے ہیں رو نمبر 81 ہے پہلا بندہ slip کریں گے دو بندوں کا ایک بنائیں گے اسی سے ہمارے maintain رہیں گے کیونکہ ہم یہاں پر ایک بندہ decrease کر رہے ہیں ایک بندہ ہم نے پک کیا ایک بندہ ساتھ ہی decrease کر دیا پندرہ بندے ہمارے maintain رہیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دو بندوں کا ایک بنائیں گے اور ایک بندہ یہاں سے پک کر لیں گے رو نمبر 82 ہے پہلا بندہ slip کریں گے اور دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تس کیارہ بارہ تیرہ چودہ اور ایک بندہ پک کریں گے پندرہ رو نمبر 83 ہے پہلا بندہ slip کریں گے دو بندوں کا ایک بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور دو بندوں کا ایک بنائیں گے ایک بندہ یہاں سے پک کر لیں گے رو نمبر 84 ہے پہلا بندہ slip کریں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ دھگا پہنے طرف لاکر ایک بندہ سے پک کر لیں گے تو پندرہ تو دیکھیں بیوریز یہاں تک ہمارا یہ جو آگے والا ٹو والا پارٹ ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب دیکھیں بہت امپورٹنٹ رو ہے رو نمبر 85 ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا پہلا بندہ سلپ کریں گے اچھا ابھی تک ہم جتنے پندے پک کی ہیں ہم نے دونوں لوپ میں سے کی ہیں لیکن اس کو ہم بیک لوپ میں سے کریں گے یہاں سے یہ والے لوپ کو چھوڑ دیں گے اگلے والے لوپ کو چھوڑ دیں گے اور پچھے والے لوپ سے ایسے پک کریں گے تو اس کو ہم اس طرح سے نیڈل پہ لیں گے اور یہاں پر دو پھندوں کا ایک بنا دیں گے اس کو اس طرح سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ دیکھئے ہم نے ہماری یہ جو ہے یہ اس طرح سے چینز ہی بن کے آئے گی جب ہم یہ وایٹ والا پارٹ بنائیں گے یہاں پر جس میں ہم نے لیسز ڈال دیں گے تو پھر یہ اس طرح سے ایک چینز ہی بن کے آئے گی اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹیچس سے بہت اچھے لگ رہے ہیں اب دیکھئے ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ یہاں پر ہماری جو گارٹر سٹچ کی لائنز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور یہاں سے اب ہم نے نٹ پرل کرنا ہے یعنی رونگ سائٹ سے اس کو الٹا بنانا ہے دیکھئے رو نمبر ایٹی سکس ہے پہلا بھندہ سلپ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور اندر وہاں پھندہ ایسے اتاریں گے اور ابھی تک تو ہم اس کو دونوں لپس کو اٹھا کے بنا رہے تھے لیکن اب کی بار ہم یہ اندر والا لپ ایسے اٹھائیں گے اور یہ جو ہم نے پھندہ سلپ کیا تھا اس کے ساتھ اس طرح سے بھن لیں گے الٹا بھن لیں گے ایسے تو یہ دیکھیں یہاں سے ایک چین سا بننا شروع ہو جائے گا دونوں سائٹ سے اب رو نمبر 87 پہلا بھندہ سلپ کریں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پھندر میں بھندے کو سلپ کریں گے اور یہ بیک والی لپ یہاں سے ایسے اٹھائیں گے اور ان دو کا ایک بنا دیں گے یعنی بھندے کو اور لپ کو بلا کے بن دیں گے رو نمبر 88 پہلا بھندہ سلپ کریں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اس بھندے کو سلپ کریں گے اور یہ دیکھئے اندر والی لپ اٹھائیں گے یہ ویسے تو ہم اس طرح پوری چین میں ڈال رہے تھے نا لیکن ابھی چین کی یہ اندر والی لپ اٹھائیں گے اس بھندے کے ساتھ اس کو اُلٹا کن دیں گے رو نمبر 89 پہلا بندہ سلپ کریں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ سلپ کو ایسے سلپ کر لیں گے یہاں سے ایک لپ اٹھائیں گے اور اس بھندے کے ساتھ ایسے ملا کے بنتے ہوئے دو کا ایک بنا دیں گے رو نمبر 90 پہلا بندہ سلپ کریں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور اندر میں بھندے کو سلپ کریں گے اس لپ کو ایسے اٹھائیں گے بھندے کو اس کے ساتھ ملا کے دو کا ایک بنا دیں گے تو یہ دیکھیں ویورز ہماری یہاں پر یہ دیکھیں سیدھا اُلٹا بننا شروع ہو گیا جیسے یہ یہاں پر بوت میں یہ بن رہا ہے تو جس طرح سے میں نے یہ پچھلی دو روز بنائی ہیں اسی طرح سے پھندے اٹھاتے ہوئے اندر کی لپ سے میں سولہ روز اور بناوں گی دیکھیں ویورز میں نے پورا اس کو بنا کر کمپلیٹ کر لیا ہے اب دیکھیں ہم نے یہ والا جو فلاپ ہے یہ بنانا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بوت یہاں پر بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم نے یہ والا فلاپ بنانا ہے تو اس کو کس طرح سے بنائیں گے دیکھیں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری رو نمبر ایک سو ساتھ ہے یہاں پہ بھی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اچھا پہلا پندہ سلپ کریں گے دو پندوں کا ایک بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دو پندوں کا ایک بنائیں گے اور ایک بھندہ سیدھا بنائیں گے آپ دیکھیں یہاں سے ہم نے سیدھی روز بنائی ہے کہ بارڈر بن جائے رو نمبر ایک سو آٹھ ہے پہلا پندہ سلپ کریں گے اور پوری روز کو سیدھا بنائیں گے پندہ پندے تھے اب یہاں پر ہمارے تیرہ پندے رہ گئے ہیں اچھا اب دیکھیں رو نمبر ایک سو نو ہے یہاں پر بھی ہم نے ایک پندہ دونوں سائٹ پر ڈکریز کرنا ہے فلاپ کے لئے تو پہلا پندہ سلپ کریں گے دو پندوں کا ایک بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور ساتھ اور یہاں پر دو پندوں کا ایک بنائیں گے اور لاسٹ پہلا پندہ اس کو سیدھا بن دیں گے رو نمبر ایک سو دس ہے پوری رو کو سیدھا بن دیں گے پہلا پندہ سلپ کریں گے اور پوری رو کو سیدھا بن دیں گے یہاں پر اب دیکھیں رو نمبر ایک سو گیارہ ہے پہلا پندہ سلپ کریں گے دو پندوں کا ایک بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ دو پندوں کا ایک بنائیں گے اور لاسٹ پہلا پندہ اس کو سیدھا بن دیں گے اب دیکھیں نیڈل پہ ہمارے پاس ٹیگیں ہیں دو چار چھے آٹھ اور ایک نو پندے رو نمبر ایک سو بارہ ہے اور اس میں ہمارا بروٹ بن کے کمپلیٹ ہو گیا ہے فلاپ بن کے کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس رو میں پندوں کو بائنڈ آف کر دینا ہے تو سیمپل جس طرح سے بائنڈ آف کرتی ہیں اس طرح سے ہم نارمل جو بائنڈ آف ہے اس طرح سے ہم بائنڈ آف کر دیں گے تو دیکھیں میورز یہ ہمارا فلاپ بھی بن کے کمپلیٹ ہو گیا ہے بوٹ یہاں پر بن کے کمپلیٹ ہو گیا ہے لاسٹ پندے کو بھی ہم نے اسے سیکیور کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا بوٹ بن گیا ہے اب ہم نے یہ سائٹ سے یہ پندے اٹھا کے ہم نے یہ بنانا ہے جس میں ہم نے لیسز ڈال لیا ہے تو یہاں سے یہ دیکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ گیارویں بندے میں اس طرح سے ہم ڈالیں گے اور وائٹ کلر کی بھول سے میں بناؤں گی اس کو دیکھیں اس طرح سے ایسے نیٹل ڈال کے اور ایک لوپ اس میں سے نکال دیں گے اب اس کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو اتار دیتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا چار روز میں ہی بن کے تیار ہو جانا ہے تو اُلٹا گنتے ہوئے ایک بندہ میں نے بنا لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کی چین میں اس طرح سے دونوں چین میں اس طرح سے ڈال کے دونوں لوپس میں ڈال کے ایک بندہ پک کر لینا ہے تو یہاں سے میں گیارہ لوپس پک کروں گی گیارہ بندے پک کروں گی دو تین چار پانچ چ چ سات آٹ نو نو دس دس اور یہ گیارہ اب دیکھیں تین بندے میں نے یہاں سے پک کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمیں لوپسی دکھائی دے رہی ہے اس میں ایسے نیڈل ڈالیں گے اور ایک بندہ یہاں سے پک کر لیں گے ایک یہاں سے میں جو بورڈر ہے یہاں سے کیونکہ یہاں پر چھے روز بنی تھی تو یہاں سے تین بندے میں نے پک کرنے ہیں دو اور تیسرا یہ بلکل ہمارا یہ ایج والا ہمیں دکھائی دے ہی رہا ہے اس میں ایسے نیڈل ڈالیں گے اور اس کو ایسے پک کر لیں گے اب دیکھیں رو نمبر ٹو ہے اس کو کیسے بنائیں گے پوری رو کو سیدھا بنائیں گے بہت ہی خوبصورت سنیکر بن کر یہ تیار ہوتا ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور نو سیو ہے کہیں پہ بھی سلائی نہیں کرنی پڑے گی رو نمبر ٹری ہے رائٹ سائیڈ ہے تو چودہ بندے ہیں یہ ٹوٹل دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ دیکھیں رو نمبر ٹری بھی میں نے بنا لی ہے سیدھا سیدھا تو دیکھیں رو نمبر ٹو ہے اور اس میں ہم نے ہولز بنانے ہیں جس میں ہم نے لیسز ڈالنے ہیں تو دیکھیں رو اس دو پندے سیدھے بنائیں گے ایک دو دھگا اپنی طرف نائیں گے دو پندوں کا ایک بنائیں گے اب پھر سے دو پندے بنائیں گے ایک دو دھگا اپنی طرف نائیں گے دو پندوں کا ایک بنائیں گے دو ہولز بنگے دو پندے سیدھے بنائیں گے ایک دو دھگا اپنی طرف نائیں گے دو پندوں کا ایک بنائیں گے اور یہ دو پندے رہ گئے ہیں ان کو سیدھا بنائیں گے رو نمبر فائیو پوری رو کو سیدھا ملیں گے اور رو نمبر سکس ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ پلاپ بن کے کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے تین ہولز بنی ہے اس میں اور یہاں پہ اب ہم رو نمبر سکس میں تمام پندوں کو بائنڈ آف کر دیں گے اور لاسٹ والے بھندے کو ایسی سیکیور کر لیں گے تو یہ دیکھئے ایک سائٹ کا ہمارا یہ لیسز کو ڈالنے کے لیے ہول والا پارٹمنٹ کے تیار ہو گیا اور یہ دیکھئے یہ اس طرح سے بنایا ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے بنانا ہے اسی طرح تو اس سائٹ سے بناتے ہوئے ہم سب سے پہلے یہاں سے پندہ پک کریں گے تو دیکھئے ویوروز اب ہم نے دوسری سائٹ کے فلاپ میں سے پندے پک کرنے ہیں تو سب سے پہلے یہ بارڈر میں سے تین پندے پک کریں گے اور گیارہ پندے یہاں سے پک کریں گے یہ دیکھئے ہم اگر غور سے دیکھیں تو یہ ہے ہمارا بارڈر کا پہلا سٹچ تو اس میں اس طرح سے نیڈل ڈال کے ایک بھندہ ہم پک کر لیں گے ایک دو اور یہ تین تین بھندے ہم نے ادھر سے پک کر لیے اب دیکھیں ویورز ہم نے یہاں سے بھندے پک کرنیا ہے اسی طرح سے جیسے ہم نے دوسری سائٹ کی چین میں سے اٹھائیتے بھندے تو دھاگہ اپنی طرف رہیں آئیں گے اور پہلا بھندہ اس چین میں سے پک کریں گے تھوڑا ساپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ یہاں پہ گیپ رہ رہا ہے لیکن یہ گیپ نہیں ہوگا یہ فل ہو جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات آٹ نو دس اور یہ ہمارا لاسٹ چین ہے اس میں بھی اسے نیٹل ڈال کے ایک بھندہ پک کر لیں گے تو دیکھے ویورز یہاں سے بھی ہم نے 14 سٹچز جو ہیں وہ پک کر لیے ہیں اب دیکھے رانگ سائٹ کی رہ ہے اس کو ہم کس طرح سے بنائیں گے رہ نمبر ٹو ہے وہی رہ کو سیدھا بنا لیں گے رہ نمبر ٹری ہے یہاں پر بھی پوری رہ کو سیدھا بھل لیں گے 14 سٹچز ہیں ہمارے نیڈل پر اب دیکھے رہ نمبر ٹو ہے اور اس میں ہم نے ہولز بنانے ہیں لیسز ڈالنے کے لیے تو دیکھے اس طرح سے یہ لیسز ڈالنے کے لیے اس سائٹ پہ بھی ہم نے ہول بنانے ہیں تو کس طرح سے بنائیں گے ایک دو ٹین پھندے سیدھے بن لیں گے دھاگہ اپنی طرف لائیں گے دو پھندوں کا ایک بنائیں گے ایک ہول بن گیا دو پھندے سیدھے بنیں گے ایک دو دھاگہ اپنی طرف لائیں گے دو پھندوں کا ایک بنائیں گے دوسرا ہول بن گیا دو پھندے سیدھے بنیں گے ایک دو دھاگہ اپنی طرف لائیں گے دو پھندوں کا ایک بنائیں گے اور لاسٹ میں ہمارے پاس ایک پھندہ رہ گیا اس کو سیدھا بن دیں گے رو نمبر فائیو تو دیکھیں یہاں پر تین ہمارے پاس ہولز بنی ہیں رو نمبر فائیو ہے پوری رو کو سیدھا بن دیں گے رو نمبر سکس ہے تمام بندوں کو وائنٹ آف کریں گے ہماری دونوں سائٹ کے یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اب میں ایٹی یا ایٹی فائیو چینز بناوں گی اور اس میں اس طرح سے لیسز ڈالنے کے لیے ایٹی چینز بنا کے تو اس میں ڈال لوں گی گروشے سے تو دیکھیں ویورز لیسز بنانے کے لیے میں وائٹ کلر کی ہول سے اس طرح سے ایک سلپ نوٹ بناؤں گی اور ایٹی چینز بنا لوں گی گروشے کی ہلپ سے تو دیکھیں ویورز میں نے دیکھیں ویورز میں نے لیسز بنا کے اور اس میں ڈال دیئے ہیں اور دیکھیں ہمارا بوٹ جو ہے وہ بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے دیکھیں ویورز ہمارے بوٹ بن کے تیار ہو گئے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل ریجنل سنیکر شوز کی طرح دکھائی دے رہے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کا یہ پیٹرن بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے تو اپنا اور اپنی پیار ہو کر رکھیں بہت سا خیال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ